جاوید میاداد آٹھ دن کی شدید وائرل بیماری کے بعد کمزور اور کمزور ہیں جس کے دوران وہ خون سے گزر گئے تھے وہ کل آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کے ورڈ کپ کھیل کے لیے بروقت سے ہتھیاب ہونے کے لیے لڑ رہے ہیں چونتی سالہ بیٹنگ چیمپئن اتوار کوگا میں جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کی بیس رنز کی شکست سے محروم رہے تاہم ٹورنامنٹ میں ان کی ٹیم کی غیر یقینی پوزیشن کی وجہ سے وہ و اے سی اے گراؤنڈ میں کھیلنا ضروری بنا دیتے ہیں پاکستان اپنے آٹھ گیمز کے راؤنڈ رابن کے پانچ میچوں میں تین پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور آسٹریلیا سے پیچھے ہے جس کے پانچ میچوں میں چار پوائنٹس ہیں کپتان عمران خان نے گزشتہ روز کہا تھا ہم آسٹریلیا کی طرح بے چین ہیں یہ دو مایوس ٹیموں کے درمیان واقعی دلچسپ اور دلچسپ میچ ہونا چاہیے انہوں نے بغیر کسی یقین کے مزید کہا میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس باہر کا موقع ہے ان کی پریشانیوں میں اضافہ کرتے ہوئے پاکستان کے اوپننگ بلے باز رمیز راجہ نیٹ میں بائن کندے کی چوٹ سے سست سہتیاب ہو رہے ہیں جو ابتدائی طور پر ایک ہزار نو سو ستاسی میں میدان میں گرنے سے دوہری بے ترتیبی ہے رمیز نے ٹورنامنٹ کا آغاز میل بورن میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ناقابل شکست ایک سو دو رنز سے کیا زمبابوے اور انگلینڈ کے خلاف ناکام رہے ان کے کندے میں تناؤ آیا اور وہ بھارت اور جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلوں سے محروم رہے عمران ایک خراب گیند بازی کندے کی دیکھ بھال کر رہا ہے جس کے لیے اسے ہر کھیل سے پہلے درد کشوہے کی ضرورت ہے پاکستان کے کپتان نے بارش میں کمی والے کھیلوں پر لاغو ہونے والے ورڈ کپ قانون پر خاص طور پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اتنے اہم ٹورنامنٹ کے لیے ہر میچ کے لیے ریزروڈے الگ رکھا جانا چاہیے بارش کے خطرے سے بے خبر عمران نے ٹاس جیت کر جنوبی افریقہ کو گواہ میں بھیج دیا اور انہیں پچاس اوورس میں سات دو اے ایک تک محدود کر دیا بارش نے مداخلت کی تو کھیل ایک طرف چھتیس اوورس تک محدود ہو گیا پاکستان کا نیا حدف ایک سو تیرانوے بن گیا جو جنوبی افریقہ کے چھتی سب سے زیادہ اسکور کرنے والے اوورس کا مجموعی حدف ہے عمران نے کہا کہ جب ہم نے بارش کے قانون کو قبول کیا تو ہمیں کبھی اس کے مزمرات کا علم نہیں تھا ہم نے سوچا کہ آسٹریلیا میں کبھی بارش نہیں ہوئی انگلستان میں اپنے اس کے بارے میں دو بار سوچا ہوگا ادھر نہیں یہ واقعی ایک مزکہ خیز قائدہ ہے دوسرے نمبر پر بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے پاس کوئی موقع نہیں ہے پورشنے کی اسکورنگ کی شرعہ پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم کے حق میں بہت زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ ایڈ لیڈ میں ہمارے پاس مزہکہ خیز صورتحال تھی جہاں انگلینڈ کی جانب سے چوہتر رنس پر آؤٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس جیت کا موقع تھا انہوں نے کہا کہ برس بین میں یہ ایک بہترین وکٹ تھی ہمارے پاس مضبوط بیٹنگ لائن اپ تھی ہم دوک ایک تین پانچ پر اچھی پوزیشن میں تھے اور بارش ہوئی جس کی افسوسناک پیش گوئی نہیں کی گئی تھی یہاں تک کہ ایک اوور میں ڈس رنس پر مجھے اعتماد تھا لیکن پھر وکٹ اتنی گیلی ہو گئی گیند رک رہی تھی اور اچھل رہی تھی انہوں نے کہا کہ انہیں اگلے ورڈ کپ کے لیے ایک اضافی دن کے بارے میں سوچنا چاہیے کھیل اتنے اہم ہیں کہ لاتری کے ذریعہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اس سب سے زیادہ سکور کرنے والے اوورز کے اصول کے تحت کروزن سے ہم اچانک ایک اوور میں آٹھ آدھا رنس کا پیچھا کر رہے تھے یہ مزاکہ خیز ہے کوئی بھی ٹیم مسلسل ایک اوور میں آٹھ آدھا رنس نہیں بنا سکتی جس لمحے اب ایک وکٹ کھوتے ہیں شرعہ ڈس تک جاتی ہے انگلینڈ کو گزشتہ روز بلارٹ کے اسٹرن اوول میں سری لنکا کو آسانی سے شکست دینے کے بعد ورڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے لیکن یہ فتح کپتا انگراہم گوچ کی چوٹ کی وجہ سے متاثر ہوئی انگلینڈ نے چھیک دو سو اسی رنس بنائے اور جواب میں سری لنکا چوالیس اوورز میں ایک سو چوہتر رنس بنا کر آؤٹ ہو گیا پاسٹ بولر کریس لیویس نے آٹھ اوورز میں چار تیس اور چھے گیندوں پر بیس رنس بنا کر مین آف دی میچ اوورڈ جیتا گوچ نے فیلڈنگ کے دوران ہیمسٹرنگ میں تناؤ پیدا کیا اور انگلینڈ کے اگلے میچ کے لیے شک میں ہے چھتیس سالہ اوپننگ بلے باز کور پر فیلڈنگ کر رہے تھے اور جب وہ باؤنڈری پر گیند کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو ان کی بائی ہیمسٹرنگ میں ہلکا سا ٹوئنج محسوس ہوا اس نے میدان چھوڑ دیا اور اپنی بائی ران کو برف میں پیک کیا گوچ نے کہا کہ وہ جمعیرات کو میل بورن کرکٹ گراؤنڈ میں جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلیں گے یا نہیں اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے کل تک انتظار کریں گے گوچ نے کہا کہ بائی ہیمسٹرنگ میں ایک چھوٹا سا آنسو آ گیا ہے میں نے ان میں سے ایک پہلے کبھی نہیں کیا ہے مجھے کچھ دنوں تک پتا نہیں چلے گا کہ میں کب کھیلوں گا اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں کھیلوں گا کیونکہ اگر میں ایسا کرتا ہوں اور یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ دوبارہ جاتا ہے تو یہ میرے لیے ہوگا لیویس نے تین اوورز کے تباکن سپیل کے ساتھ انگلینڈ کی فتح کو یقینی بنایا انہوں نے اٹھارہ گیندوں پر چار بارہ پر قبضہ کرنے کے بعد اپوزیشن کو سفر تینتیس سے چار ساٹھ پر بھیج دیا ارونڈی ڈی سلوہ کی ٹیم نے ابتدائی پانچ اوورز میں رنس بنانے کے بعد اوڑان بھرنے کا آغاز کیا تھا اور فتح کے لیے درکار رنس سے بہت آگے تھے لیکن لیویس نے روشن مناہاما نو اٹیولا سمارا سکیرا تئیس اسنکا گروسنہا ساتھ اور ڈی سلوہ ساتھ کی وکتوں پر قبضہ کر کے دل کو ٹاپ آرڈر سے باہر کر دیا انگلینڈ کے بڑے مجموعی سکور کے باوجود میڈس نے کہا کہ ان کی ٹیم اس کام سے جرت مند نہیں ہے بلکہ وہ خراب بلے بازی کے ساتھ خود کو کھیل سے باہر کھیل چکی ہے انہوں نے کہا کہ جب آپ وکٹیں گنوا دیتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ہم نے بہت بری بلے بازی کی انگلینڈ کے میڈل آرڈر نے اس بات کو یقینی بنایا کہ فتح سری لنکا کے لیے مشکل ہوگی جب نیل فیر برادر اور ایلک سٹیورٹ دونوں نے تیز نصف سنچریاں بنائیں اس جوڑی نے پانچویں وکٹ پر اسی رنس کا اضافہ کیا اور فیر برادر نے ستر گندوں پر ترہ سٹ رنس بنائے جس میں دو چوکے اور دو چھکے شامل تھے جبکہ سٹیورٹ نے چھالیس گندوں پر سات چوکوں اور ایک چھکے کی گند پر انسٹ رنس بنائے سٹیورٹ نے ورڈ کپ میچ میں دوسری تیز ترین نصف سنچری بھی ریکارڈ کی جس میں انہوں نے تیتالیس منٹ میں صرف 32 گندوں پر پچاس رنس بنائے